کہانے کی شروعات ہوئی ساؤت گریس میں چل رہی بہتی خطرناک جنگ کو دکھانے سے دونوں ہی کنگڈمز انہی راجے کے سپاہی ایک دوسری سے پوری طرح لڑ رہی تھی لڑائی ان کی زوروں شوروں پر تھی تلوار بازی اور تیر مار مار کر ایک دوسرے کو ہرارہی تھی سب کچھ تباہوں پر بات ہو چکا تھا بہت سارے سپاہی اور واریرز یعنی یو تھا تو پانی میں ڈوب کر مارے جا چکے تھے اس کے بعد جب سب کچھ شانت ہوا تو ایک خطرناک اور مگرور راجہ جو اچھا نہیں تھا وہ ساؤت گریس کی راجہ کے پاس جا کر اسے لڑائی کے لیے للکارتا ہے کیونکہ وہ دویوں دشمن تھے ساتھ میں وہ اپنی کافی بڑی فوج بھی لے کر گیا تھا ساؤت گریس کی راجہ کو لگا کہ یہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اپنے سپاہیوں کو کہہ کر تلواروں اور تیروں کا رکھ ان کی طرف کروا دیا پھر جب ساؤت گریس کا راجہ کھل سامنے آیا تو بورا راجہ اس کے سامنے ایک شرط رکھتا ہے کہ ہم جنگ تو لڑیں گے پر اس میں صرف تمہاری اور میری لڑائی ہوگی سپاہی بالکل آگے نہیں آئیں گے کیونکہ ہم ان کا خون نہیں بہائیں گے ہم میں سے جو بھی جیتے گا وہ اپنے کنگڈم کی ساتھ ساتھ دوسری کنگڈم کا بھی حقدار ہوگا جیتنے والے کو وہاں کا سب کچھ جیسے کی دولت شورت عزت سب ملے گا ساؤت گریس کا راجہ اس کے لیے مان گیا جس کے ساتھ دوسری دونوں کی خطرناک لڑائی چھڑ گی ایک دوسری پر زوردار تلوار کا حملہ ہوا ساؤت گریس کا راجہ جیسی تلوار سے بوری راجہ کا سر کاٹنی لگا وہ سائیڈ پر ہٹ کر بیٹ جاتا ہے پھر دونوں تلواروں سے لڑتی رہی بوری راجہ نے بھی اس پلوار کرکی سر کاٹنا چاہا لیکن وہ بھی گھون کر سائیڈ میں ہو گیا یعنی دونوں ہی ایک دوستے کو برابر کی ٹکر دے رہے تھے لیکن ایک وقت ایسا آیا جب برا راجہ اس پر بھاری پڑھنا شروع ہو گیا وہ اس پر زوردار وار کر رہا تھا لیکن جب ساتھ گریس کا راجہ اس کے وار کو روکنے میں ناکام رہا تو بورے راجہ نے مکہ مار کر اسے پیچھے کر دیا جس سے وہ اور کمزور ہو گیا کیونکہ وار اس کے سینے پر ہوا تھا لیکن بورے راجہ نے دوبار لڑنے کے لیے اس کی طرف تلوار پھینگی وہ جیسی تلوار پکڑ کر لڑنے کے لیے اٹھا پھر سے بورے راجہ نے تلوار پر وار کر کے اسے روک دیا اب بورا راجہ اتنے جوش میں آ گیا تھا کہ تلوار وہیں زمین میں گارڈ کر ہاتھوں سے لڑنے لگا لیکن دوسرا راجہ ابھی بھی تلوار سی لڑ رہا تھا بورے راجہ نے اس کی تلوار پکڑ کر اس پر وار کیا پھر گردن سے پکڑ کر اسے ہوا میں کر دیا اس کے بعد زور سے زمین پر پٹک کے مارا راجہ جب ڈیر ہوا تو بورے راجہ نے اس کی سر پر وار کر کے اس کے ہیلمٹ ہی الہ کر دیا پھر ہیلمٹ کو تلوار پر رکھی ہوا میں لہرا دیا جو جیتنے کی نشانی تھی اور اس طرح اس نے بوری طرح ساؤت گریس کی راجہ کو ہرا دیا جسی اس کی سپاہی تو بہت خوش ہوئے جھوم اٹھے لیکن ساؤت گریس کی لوگوں گئے مو لٹک گئے اور وہ بھی اب بورے راجہ کو اپنا راجہ سمجھ کر اس کے سامنے گھٹنے دیکھ کر بیٹھ گئی اپنے سر جکا لیے جیتنے کے بعد جب برا راجہ اپنے محل آیا تو اس کی وائف یعنی رانی جب اچھی تھی اس سے پوچھنی لگی کہ تم نے ساؤت گریس کی راجہ پر حملہ کیوں کیا جبکہ اس نے تو ہمیں کچھ کہا بھی نہیں تھا وہ تو اچھا تھا جس پر راجہ جواب دیتا ہے میری جان یہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے رانی بولی جھوٹ رانی دیوی کے مندر گئی رو رو کر انہیں پکانے لگیں کہتی ہے گوڈیس باہر آئیے مجھے آپ کی مدد چاہیے پھر جب گوڈیس وہاں آئی تو وہ رانی کو سنبھالتی ہیں رانی انہیں بتاتی ہے کہ میں اپنے ہزبن یعنی بورے راجہ کے ظلم سے تنگ آ چکی ہوں کیسے بھی کر کے اس سب سے چٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہوں تو بتائیں میں کیا کروں گوڈیس کہتی ہے کہ اگر تم چاہو میرے ہزبن گوڈیس سے کیونکہ وہ بھی ایسا چاہتے ہیں تمہارے لیے ان میں ہم دردی ہیں تم انہیں بہت پیسند ہو اگر تم چاہو تو ان کا بچے پیدا کر لو جو تمہارے ہزبن کے ظلم سے تمہیں چٹکارہ دلوائے گا اور سارے دنیا سے مرائے کو ختم کر دے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ زیوس کا بچہ ہوگا تو ان جیسی اس میں بھی طاقتی ہوں گی اور تم اس بچے کا نام ہرکیولیس رکھنا اب رانی کو کیسے بھی کر کے ظلم سے ازاد ہونا تھا اس لئے وہ مان گئی رات کو جب وہ سو رہی تھی تو زیوس وہاں اس کے پاس آئے لیکن وہ دیکھ نہیں رہی تھی کیونکہ نانظرانے والی طاقت بن کر آئی تھی جنہیں رانی محسوس کر لیتی ہے کہ یہاں زیوس ہے تب ہی یہاں برا راجہ بھی آ گیا وہ رانی کو اس حالت میں دے کر اس نانظرانے والی طاقت کو محسوس کر لیتا ہے اسے بہت گسایا چادر ہٹا کر ہر طرف وہ ٹھوڑنے کی کوشش کرتا ہے پر اسے کچھ نہیں ملتا وہ تلوار ہر طرف مارتا ہے کہ اگر کوئی طاقت ہوگی تو تلوار سے کٹنے سے مارے جائے گی پر کچھ نہیں ہوتا اسے اتنا گسا آیا کہ وہ رانی کو گلے سے پکڑ کر کہتا ہے بتاؤ کون تھا وہ کون تھا وہ جو تمہارے ساتھ تھا پر رانی کچھ نہیں بتاتی بس روتی رہتی ہے گسے میں برا راجہ باہر آ کر اپنے لوگوں کے سامنے زور زور سے چلانے لگا کہ تبھی آسمان سے آگ نیچی آ کر گرتی ہے جس کے ساتھ ہی بارش ہونے لگی جس وجہ سے بری راجہ کو لگنے لگا کہ یہ کم زیوس کا ہو سکتا ہے تو آگ بھولا ہو کر وہ آسمان کی طرف دیکھ کر زور زور سے چیفنے لگا ایسے ہی نو مہینے گزر گئے رانی کا بیٹا پیدا ہو گیا لیکن راجہ اسے نفرت کرتا تھا اسے بہت گصہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کا ہے لیکن پھر بھی وہ رانی کے پال جا کر کہتا ہے کہ کیونکہ تم میری وائف ہو اور یہ تمہارا بچہ ہے اس لیے میں اس کا نام السائیڈس رکھ رہا ہوں لیکن یاد رکھنا یہ ہمارے بڑی بیٹی کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے میرا خون ہے اور وہی اگلا راجگدی کا حق دار ہے میرے بعد راجہ وہی ہوگا جو کہہ کر راجہ وہاں سے چلا گیا رانی یہاں اپنے بیٹی کی طرف دے کر کہتی ہے میرے بیٹی کا نام السائیڈس نہیں بلکہ ہرکیولیس ہے یعنی وہی نام جو گارڈس نے اسے رکھنے کو کہا تھا کرب ایسے ہی 20 سال گزر گئی جہاں ہرکیولیس یعنی السائیڈس بڑا ہو چکا تھا جو اس وقت پرینسز انہی راج کماری کے ساتھ ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ کافی اچھا وقت گزارتی ہیں اور بہت خوش تھی کیونکہ ایک دوسرے کو پسند کرتی تھی تب ہی ہاں کین کا بیٹا انہی السائیڈس کا بھائی اپنے سپاہیوں کی ساتھ آ گیا اب حالانکہ وہ بھی پرینسز کو پسند کرتا ہے اور اسے کبھی بتاتا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرا بھائی السائیڈس اسے اور وہ السائیڈس کو چاہتی ہے وہ پرینسز کو اپنے سپاہیوں کی ساتھ بیچ کر السائیڈس کو کہتا ہے کہ آج کیوں نہ ہم سارا دن شکار پر رہی السائیڈس نے ہی ڈرتا وہ اپنا روڈ لے کر دیرے دیرے آگے بڑھا اس کا کام تمام کرنے کے لیے شیر دھارتا ہوا آگے بڑھا وہ السائیڈس پر جپٹنے ہی والا تھا کہ تب ہی روڈ سے اسے مال کر السائیڈس نے پیچھے کر دیا وہ اتنا بہادر تھا کہ شیر کی پیٹ پر بھی چڑھ کر اسے گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیر نے جیسے کت کو چھڑوایا السائیڈس ہی نیچے گر گیا شیر اسے کھانے کیلئے جیسے آگے بڑھا السائیڈس نے اس کی ماں میں روڈ ڈال کر اسے روڈ کر رکھا لیکن ظاہر ہے شیر اتنا طاقتور تھا کہ وہ روڈ روڈ ٹوٹ گیا اس سے پہلے کہ شیر السائیڈس کو نگل جاتا وہ ہے شیر کو گلے سے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اسے تبوچ کی رکھتا ہے شیر خود کو ازاد کروانے کی بھی بہت کوشش کر رہا تھا لیکن السائیڈس کی طاقتوں کی آگے وہ ٹک نہیں پایا اس کا دم گھڑ گیا گلے کی ہڈے ٹوٹنے سے وہ وہی مر کر دیر ہو جاتا ہے اب بہادری کے لیے یہ شیر کی خال نکال کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں پھر جب محل واپس آئے تو السائیڈس کا بھائی خود سب کی نظر میں بہادر بننے اور سارا کریڈٹ خود لینے کیلئے شیر کو مارنے کی جھوٹ موٹ کہانی سنانے لگتا ہے جو بتا کر وہ شیر کی خال سب کو دکھا رہا تھا کہ اسے میں نے کیسے مارا یا السائیڈس سچ نہیں بتاتا بلکہ اپنے بھائی کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کہ اس نے ہی شیر کو مارا ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کے خلاف جانا نہیں چاہتا تھا لیکن یا رانی اور پرینسیس جو یہ جانتی تھی کہ السائیڈس بہادر ہے جبکہ اس کا بھائی ڈرفو انہیں یہ بات مشکوک لگتی ہے اسی وجہ سے وہ کافی حیران تھی لیکن برا راجہ اپنے بیٹے کی اس بہادری کی وجہ سے بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس کی اور رانی کی شادی فیکس کر دیتا ہے لیکن راجہ کا یہ فیصلہ السائیڈس اور پرینسیس کو ذرا بھی برسن نہیں آیا وہ بہت حیران تھی پرینسیس کو تو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ فوراں وہاں سے چلی جاتی ہے اپنے ڈیڈ کنگ کو بتاتا ہے کہ ڈیڈ آپ نے شادی فیکس بھی کر دی ہے میں خوش بھی ہوں لیکن جس کے ساتھ شادی ہونی ہے وہ خوش نہیں ہے لیکن وہ تو السائیڈس کو پسند کر دی ہے جس پر کنگ الٹا اسے گزہ ہونے لگا کہ اتنا مس سوچو اس باس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کسی پسند کر دی ہے اور کسی نہیں تمہارے اس کے ساتھ شادی تیہ ہو گئی ہے تو جاؤ اسے واپس لیاو مان جائے گی پرنسس جو اپنا گھوڑا پو تیزی سے لے کر بھاگ رہی تھی السائیڈس اس کے گھوڑے کے سامنے اپنا گھوڑا لاکر کھڑا کر دیتا ہے اور اسے رو کر گھوڑے سے نیچے اتارتا ہے وہ بہت روتی ہے کہنے لگی السائیڈس میں تم سے پیار کرتی ہوں نہ کہ اس سے تو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے نہیں یہ لوگ ہمارے پیار کو کبھی نہیں سمجھیں گے چلو یہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلتی ہے ہم شادی کر لیں گے اپنی الگ زندگی بسائیں گے جس میں ہم بہت خوش ہوں گے اس سے پہلے کہ یہاں سے نکلتی السائیڈس کا بھائی اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں آ جاتا ہے ان کا پیچھے کرنے لگا جس کے بعد دونوں کو پکر لیا جاتا ہے اس کا بھائی السائیڈس کو کینگ کے سامنے لیایا کینگ اسے کہتا ہے السائیڈس میں جانتا ہوں تم میرے اس فیصلے سے کچھ نہیں ہو لیکن تمہیں میرا یہ حکم مان نہیں ہے وہ بولا نہیں میں رانی سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے تو میں اس کی شادی کسی اور کے ساتھ ہونے نہیں دوں گا بے شک وہ میرا بھائی کیوں نہ ہو لیکن کنگ کہتا ہے کہ نہیں کل تم ایجپٹ مصر جا رہے ہو کیاپٹن کے ساتھ کیونکہ وہاں جنگ چل رہی ہے اب وہ جگہ اتنے خطرناک تھی کہ وہاں سے کوئی بھی بچ کر واپس نہیں آتا اس لئے کنگ اسے وہاں بھیج رہا تھا تاکہ وہ مارا جائے کیونکہ ظاہر ہے اس کا بیٹا نہیں تھا تو کنگ اسے نفرت کرتا تھا اب حالانکہ وہی چاہتا نہیں تھا لیکن کیونکہ کنگ کا حکم تھا تو اسے ماننا ہی پڑتا ہے پر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھنا یہ جنگ میں ہی جیت کراؤں گا اور پورے چاند کی رات کو پرنسستر شادی بھی کرلوں گا کیونکہ وہ صرف میری ہے اب جاتے جاتے وہ اپنی موم سے ملا اور یہاں پہلی بار اسے یہ راز پتا چلتا ہے کہ میں کنگ کا نہیں بلکہ زیوس کا بیٹا ہوں یہ رانی اسے رو رو کی بتاتی ہے کہ بیٹا ایسا ہونا مشبوری تھا تو میں اس لئے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم اپنے ستیلے باپ کنگ کے ظلموں کا ختم کر کے مرائی کا بھی جڑ سے خاتمہ کرو اور تمہارا نام السائیڈس نہیں ہرکیولیس ہے لیکن کیونکہ وہ جلدی میں تھا تو ان کے بعد پر گور کی بغیر ہی ایجپٹ کے لئے روانہ ہو جاتا ہے کافی ٹائم کے بعد یہ وہاں پہنچی پورا ہی علاقہ رگیستانی تھا لیکن وہاں پر کینیبلز یعنی آدم کھوڑ لوگ ان پر حملہ کر دیتے ہیں ان کے بیچ خطرناک جنگ چھڑ گئی جن میں کینیبل ہی پہلے پڑ رہے تھے اور وہ ان کی وہ سرے لوگوں کو مار گراتے ہیں اور وہاں زمین پر ان کی لاشوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے بچے ہوئے لوگ جب اندر کیف انہی گار میں گئی تو وہاں بھی اچانک ان پر تیروں کا حملہ ہو جاتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے اپنے شیلز آگے کر کے جیسے تیسے خود کو بچاتے ہیں جس کے بعد دونوں فوجیں ایک دوسرے کی آمنے سامنے آ کر زوردار حملہ کر دیتی ہیں اپنے اپنے روڈ سے اور تلواروں سے یہ ایک دوسرے کو مار گراری تھی اس میں السائیڈرز کی فوج کمزور پرتی نظر آ رہی تھی دیکھتی دیکھتی ان کی سبھی سپاہی مارے گئے سوائے السائیڈرز اور اس کے خاص آدمی کی وہ بڑی بہادری سے باقی فوج سے لڑ کر ان کا مقابلہ کرتی ہیں اب دوسری فوج کا ایک لیڈر بھی تھا جو اپنے ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ ان سب میں السائیڈرز کون تھا یا کون ہے زندہ ہے کہ مر گیا اس پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ السائیڈرز تو مر گیا جو سنکر لیڈر نکلی السائیڈرز کا ہیلمٹ لے کر کینگ یعنی السائیڈرز کی ڈیڈرز کو بیشتا ہے کہ دیکھو ہم نے وعدہ پورا کر دیا السائیڈرز کو مار کر جس کا مطلب یہ سارے چال کینگ کی تھی اسے مروانے کے لیے اب لیڈر دونوں کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم بہت اچھے وارئرز یودھا ہو میں نے تمہیں بھی مارنا تھا اپنی بہادری سے تم بچ کی اب اگر تم جینا چاہتے ہو تو میں تمہیں نئی زندگی دے سکتا ہوں تمہیں چھوڑ کر تمہیں ہمارا غلام بن کے رہنا ہوگا مگر میں یہ بھی جاتا ہوں کہ تم غلام بننا کبھی پسند نہیں کروگی اس سے بہتر تم وارئرز کی ایسے سے مرنا پسند کروگی تو لو میں تمہیں مارنے لگا ہوں اب اس سے پہلے وہ السائیڈرز کے ساتھ ایک کو مارتا السائیڈرز اسے رو کر کہتا ہے کہ رک جاؤ ہم جینا چاہتے ہیں لیکن تمہارے غلام بن کے نہیں تم ایسا کرو ہمیں بھیج دو ہمیں بھی نئی زندگی مل جائے گی اور تم یہ پیسہ لیڈر حیرز سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کون ہو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میرا نام ہرکیولیس ہے لیڈر گسی میں مکہ مار کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے محل میں السائیڈرز کی موت کی خبر پھیل جاتی ہے اس وجہ سے وہ سوگ کا ماحول تھا خاص طور پر رانی اور پرنسس کے لیے وہ بہت روتی ہیں لیکن چاہا کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اور در لیڈر حیرز اور اس کے ساتھی کو بیش دیتا ہے یہاں اس کے ساتھی کو بھی پتا چل گیا تھا کہ کنگ نے جان بوجھ کر ہمیں مروانے کے لیے یہاں بیجا ہے پر اسے یہ بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے حیرز کو مروانا کیوں چاہے گا اسی لیے حیرز سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کہا میں ہرکیولیس ہوں جبکہ آپ کا نام تو السائڈر سے تو ایک اس کا نام لے کر آپ نے خود کو بتایا اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ میں خود نہیں جانتا اس بارے میں یہ نام میں نے اپنی مومرانی سے سنا تھا ہرکیولیس اس لیے بتا دیا تاکہ میری ڈیڈ کینگ کو لگی کہ میں مر گیا ہوں پھر یہاں سے ازاد ہو کر میں واپس محل جاؤں گا اور پرنسیز جو میری محبت ہے اسے شادی کر لوں گا وہ ساتھے کہتا ہے جناب یہ کم جتنا کہنے میں آسان ہے اتنا ہی مشکل ہے کیونکہ آپ نے تو صرف محل کی دنیا دیکھی ہے جبکہ میں باہر کی خطرناک دنیا سے واقف ہوں ہم یہاں سے نکل کر واپس کبھی نہیں جا سکتی جس پر وہ اسے حوصلہ دیتا ہے کہ کبراو نہیں بس مجھ پر بھروسہ رکھو ہم محل لازمی جائیں گے اب کیونکہ دونوں غلام تھی اس لئے لڑائی کے لیے انہیں جنگ کی میدان میں اتارا جاتا ہے پہلے السائیڈس کا ساتھی گیا جو شروع شروع میں تو مار کھاتا ہے لیکن پھر اس پر اپنا کنٹرول کر کے مار کر اس کو اگمرا کر دیتا ہے جس کے بعد السائیڈس کو لڑنے کے لیے اتارا جاتا ہے آتی وہ آدمی السائیڈس پر حملہ کر کے اسے دور کھمبے کی ساتھ لگا دیتا ہے لیکن السائیڈس اوپر ہو کر اس پر ٹانگوں سے وار کرتا ہے دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے آئے السائیڈس مکوں سے ٹانگوں سے مار مار کر اسے اگمرا کر دیتا ہے پھر اٹھا اٹھا کر اسے اتنا پٹکتا ہے کہ اس کی حالت خراب ہو گئی پھر السائیڈس اس کی بازو توڑ کر وہیں گرہ دیتا ہے وہ جیت گیا تھا اس لیے وہاں ہر طرف ہرکیلیز ہرکیلیز کے نارے لگتے ہیں اس کی واوا کی جاتی ہے ادھر رانی جب ایک جگہ پر بیٹھ کر دعا کر رہی تھی تو وہاں کینگ آیا جس سے پوچھنی لگتا ہے کہ بتاؤ السائیڈس کس کا بیٹا ہے اس کا باپ کون ہے ایک ہے یا کتنے ہیں اس پر رانی فوراں بولی ہے تو ایک ہی لیکن اسے بھی کسی مقصد کیلئے پیدا کیا گیا تھا پر کیونکہ میرا بیٹا السائیڈس تو نہیں رہا تو اس کا ادھورہ کا میں پورا کر دیتی ہوں تمہارے ظلموں سے بچنے کے لیے تمہیں مار کر اتنا کہہ کر وہ کھنجر سے کنگ پر وار کرنے لگی لیکن اس نے رانی کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے روک دیا پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ کون تھا جس پر رانی اب جا کر اسی بتا ہی دیتی ہے کہ وہ زیوس ہے تمہارے ظلموں سے بچنے کے لیے تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے انہوں نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا جو بتا کر وہ ہس لے لگی کہ ان کو بہت گسا آ گیا وہ اسی کھنجر کو رانی کے اندر گسا دیتا ہے جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے لیکن مرتے مرتے وہ کنگ کو کہتی ہے کہ تم نے زیوس کے بیٹے کو مارا ہے وہ بہت گسی والے اور طاقت فرہ ہیں تو اب اپنے خیر منانا ان کی گسے سے تم کبھی نہیں بچ سکتی تم مارے چاہو گے دیکھنا اب کنگ سب سے یہ بات چھپا کے رکھتا ہے کہ میں نے اسی مارا ہر طرف یہ افوا پھیلا دیتا ہے کہ رانی اپنی بیٹے السیڈس کی موت کی غم میں ماری گئیں ہر کیولیس گلاموں کے مالی کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھی اور زیادہ پیسی کما سکتی ہو اگر تم ہمیں کریس لے جاؤ تو وہاں پر اس طرح کی چھوٹی موٹی لڑائیاں نہیں ہوتی بلکہ دور دور سے لوگ آتے ہیں لڑائی دیکھنے کے لیے بہت بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اب ہم دونوں وہاں جا کر تمہاری طرف سے چھے آدمیوں کے ساتھ لڑیں گے اور یہ چھے لوگ وہ ہیں جو کبھی نہیں ہارے تو ظاہر ہے ان کا مقابلہ دیکھنے کون نہیں آئے گا اب اگر تو ہم ان سے جیت گئے تو ہمیں ازاد کر دینا جبکہ تم تو مالا مال ہو ہی جاؤ گے جس پر غلاموں کا مالک مان گیا لیکن وہاں جانے سے پہلے ہی دونوں پریکٹس کی طور پر دو خطرناک وارئیرز سے لڑتے ہیں جنہیں بھی آج تک کسی نے ہارایا نہیں تھا پر کیونکہ ہرکیولیس اور اس کا ساتھی بھی بہترین وارئیرز تھے کسی سے کم نہیں تھی تو یہ بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں یہاں ان کی خطرناک لڑائی چھڑ گئی پہلے السائیڈس لڑنے کے لیے آیا لیکن وارئیرز اسے دور پھینگیتا ہے اس کا ساتھی آگے بڑا اپنے روڈ سے اس کے موپر وار کرتا ہے جبکہ السائیڈس بھی تب تک اٹھ کر اسے خوب مارا تھا وہ اسے دو پہاڑوں کی بیچ پسا دیتا ہے لیکن جب السائیڈس نے دیکھا کہ میری دوست کی جان تو خطرہ ہے تو فوراں وہاں جا کر اگلا وار ہونے سے پہلے ہی اسے بچان لیتا ہے جس کے بعد دونوں دوبارہ سے ان وارئیرز سے لڑتے ہوئی آخر کار انہیں ہرا دیتے ہیں لیکن اس سب میں ہرکیولیس کا ساتھی بہت زکمی ہو گیا تھا اس کی حالت دے کر غلاموں کا مالک کہتا ہے یہ تو چل بھی نہیں سکتا وہاں لڑائی کیا کرے گا اس پر ہرکیولیس کا کہنا تھا کہ فکر ہی نہ کرو میں اکیلا ہی ان سے لڑوں گا جس کے لیے مالک مان گیا جس کے بعد یہ لوگ ہرکیولیس کے ساتھ گریز آ جاتے ہیں یا انہی کینڈم کا خاص آدمی کیپٹن بھی تھا جسے چپکے سے پکڑ کر ہرکیولیس اپنے اور اپنے دوست کی بارے میں بتا دیتا ہے کہ ہم زندہ ہیں جو سن کر کیپٹن بہت خوش ہو گیا جس کے بعد ہرکیولیس کو جن کی میدان میں اتارا جاتا ہے ان چی لوگوں سے لینے کیلئے یہاں وہ بڑے آرام سے ایک ہیرو کی طرح انٹری لیتا ہے پھر دوڑ کر ان کی طرف بڑھنے لگا حالانکہ وہ تلوار اور روڈ سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرنے لگے لیکن پہلے وہ ایک پر تلوار سے وار کر کے اسے دور مارتا ہے پھر اچھل کر دوسری پر بیٹھ کر اس کے سینے میں تلوار گوسا دیتا ہے ایک جیسے اسے روکنے آیا ہرکیولیس نے اسے پکڑ کر ہوا میں لہرا کر زور سے زمین پر پٹک کر مارا گرتے گرتے وہ آدمی دونوں ساتھیوں پر جا کے لگا جس سے وہ بھی گر چاہتے ہیں اب دونے مل کر ایک ساتھ پھر سے اس پر حملہ کرنا چاہا لیکن ہرکیولیس اپنی شیل اور تلوار سے بچتے ہوئے ایک کے اندر اپنے تلوار کو سا کر اسے مار دیتا ہے پھر آخر کر بچے دونوں کو بھی وہ مار گراتا ہے ایک کو ہوا میں اٹھا کر جبکہ دوسرے پر اپنے شیل سے حملہ کر کے اور اس طرح سے اس نے اکیلے ہی انچے پر بھارے پڑھ کے اس جنگ کو جیت لیا جیت کی خوشی میں اپنا روڈ وہ ہوا میں لہرا دیتا ہے لڈائی ختموں نے کے بعد کیپٹن اور ہرکیولیس کے ساتھ ہی اسے ملنے آئے کیپٹنوں سے بتاتا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی موم رانے کو راجہ نے مار دیا ہے پھر ایک خنجر دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ یہ میں نے آپ کے لئے رکھا تھا جو آپ کی موم کے سینے سے نکالا ہے کیونکہ وہی پر کینگ نے وار گیا تھا یہ سنکر ہرکیولیس بورٹ ٹوڑ گیا دوگی ہو کر اپنے گردن چکا لیتا ہے پھر خود کو سنبھالتے ہوئے کہہتا ہے کہ اب اس بارے میں پرنسس کو مت بتانا کی میں زندہ ہوں ورنہ وہ یہ خبر سب کو بتا دے گی خوشی کی وجہ سے بات اس کے پیٹ میں نہیں رہے گی کینکے لوگ گریس کے گاؤں پر حملہ کر دیتے ہیں وہاں لوگوں کو ان کی گھروں سے باہر نکال کر مار مار کر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں لیکن تب یہاں ہیرو ہرکیولیس آگیا جو سب سپاہیوں پر حملہ کرتی کرتے ہیں ان کے خوب دلائی کرتا ہے جو جب ہی وار کرنے کے لیے آگے آرہا تھا اس گارڈ تو تم بھی ایک گارڈ ہوئے جس پر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں گارڈ نہیں عام سا انسان ہوں جس کے بعد وہ گنگ کے پاس میسیج پیچھتا ہے کہ اگلی بار اس طرح کی حرکت مت کرنا کمزوروں پر ظلم کرنے کی اب گنگ کو بتا چلتا ہے کہ میرا سپاہی یعنی السائیڈس کا ساتھی زندہ ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ہرکیولیس نام کا آدمی ہے تو وہ ان دونوں کو پکڑنے کا حکم دیتا ہے پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہرکیولیس اور کوئی نہیں بلکہ اس کا ستیلہ بیٹا السائیڈس ہے اس کا ساتھی ہرکیولیس کو ایک بڑی عورت کے پاس لے کر دیا جو اور کوئی نہیں بلکہ گارڈیس ہے وہ سے کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو پرنسس سے شادی کر کے اپنی زندگی کو زار سکتے ہو لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے جو تمہیں تمہاری محبت سے بھو دور لے کر چلا جائے گا لیکن ہاں تم اپنے دیڈ جیوس پر بھروسہ رکھو وہ تمہیں طاقتیں دیں گے جسے تم اس کین کا خاتمہ کرتی نا اس پر گسی میں ہرکیولیس بولا کہ جب سارے لوگوں کو مارا جا رہا تھا جب میری موم کو مارا گیا تب میری دیڈ جیوس کہاں تھی تب ان کو ہوش نہیں تھی وہ نہیں بجھا سکتی تھی ان سب کو گارڈیس بولی وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں بس تمہیں ان پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہیں داقتیں وہ تمہیں خودی دے دیں گی ادھر السائیڈس کا بھائی پرنسس پر تباہو ڈالتا ہے کہ مان جاؤ شادی کر لو مجھ سے اس پر وہ کہتی ہے کہ کبھی سوچنا بھی مت مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو میں مرنا پسند کروں گی تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے جس کی بات پرنسس وہاں سے جا کر چت سے کوت کر اپنے جان لینے کی بھی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی کہ اپنے وہاں آ کر اسے بچا لیتا ہے اور اب اسے بتا ہی دیتا ہے کہ السائیڈس زندہ ہے اور جو ہرکیولیس ہے وہ السائیڈس ہے اور پھر اگلے دن دونوں پھر سے ایک دوسرے کی آمنے سامنے آ جاتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم کے بعد ملے تھی تو بہت خوش ہونے کے ساسات جس بات ہی ہو گئی تھی ان کی آنکھیں بنائی تھی اس لئے گلے سے لگ جاتے ہیں کینگ اگلے دن کینیبلز کے لیڈر کو وہاں بلا کر بوچھتا ہے کہ میرے کنگڈم کا وہ ساتھی زندہ کیسی رہ گیا اور اس کے ساتھ یہ ہرکیولیس کون ہے کیسے بھی کر کے مجھے دونوں لوگ چاہیے ڈھونڈو ان کو کافی ٹوڑنے کے بعد آخر کار ہرکیولیس کو ڈھونڈے لیا جاتا ہے اس کا بھائی کو داتا ہے ہرکیولیس کو پکڑنے کے لیے لیکن وہ یہ نہیں کر کافی حران رہ گیا کہ میرے بھائی ہرکیولیس ہے جس کے بعد اس پر حملہ کرنے کی بات بندی بنا کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اسے سب کے سامنے بھاری پتھروں سے مضبوط زنجیروں کے ساتھ بان دیا جاتا ہے پھر اس پر بہر ظلم کیا جا رہے تھے پھوڑے سے اسے مارا جا رہا تھا اب کنگوں سے گھور کر سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ زیوس کا بیٹا ہے ہرکیولیس جو خود بندہ ہوا ہے مار کھا رہا ہے اپنے جان بچانے ہی سکتا تم لوگوں کی خاک بچائے گا یہ کہہ کر وہ اسے اور مرواتا ہے پھر کیپٹن کو بھی مروا دیتا ہے کیونکہ وہ ہرکیولیس کا ساتھی تھا اور اب کنگ جیسے اس کی دوسری ساتھی کو مروانے والا ہوتا ہے ہرکیولیس آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے ڈیٹ کا نام لیتا ہے زیوس مجھے آپ پر بھروسہ ہیں اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ ہرکیولیس کے اندر الگی طاقت آگئی جبکہ بادل بھی گرچنی لگے ہرکیولیس اتنا مصبوط ہو گیا کہ زور لگا کر وہ اپنی زنجیروں کو بھی توڑ لیتا ہے لیکن زنجیروں کے ساتھ دوباری پتھر بھی توڑ گئے اب اس کا یہ روپ دے کر سب دنگ رہ گئے کیونکہ اسے مارنے کا حکم دیتا ہے لیکن جو کوئی بھی آگے آ رہا تھا وہ ان پر پتھروں سے حملہ کرتا جا رہا تھا باقی لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے جس سے وہاں افراد تفری مر جاتی ہے زنجیروں کو گھما گھما کر وہ پتھروں سے سبھی سپاہیوں کو مارتا جا رہا تھا ایسے اس نے وہ سارے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹھک کر مار دیا جس کا فائدہ اٹھا کر کینگ اپنے باقی لوگوں کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا ہرکیولیس اپنے باقی ساتھیوں کو لے کر کینگ سے لینے کے لیے نکل جاتا ہے اور یہ وہی پورے چاند کی رات تھی جب پرنسس کی شادی اس کے بھائی سے ہونے والی تھی لیکن اب بھی وہ انکار کر رہی تھی اب ہرکیولیس کے لئے کی سپاہیوں کے پاس آیا کیا تھا ہے اب تمہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے تمہیں کینگ یا مجھ میں سے کسی ایک کو چھننا ہے وہ ظالم مطلبی کینگ ہے جبکہ میں آپ سب کو پروٹیکٹر خیال رکھنے والا سب کو بچانے والا جس پر اب ظاہر ہے وہ سپاہی ہرکیولیس کا ہی ساتھ دیتی ہے اسی کے لئے نارے لگاتے ہیں اور اب ہرکیولیس ان سب کو لے کر کینگ کی محل میں گیا کینگ اور اس کے بیٹے کو لینے کے لئے چیلنج کرتا ہے کینگ باہر آیا کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو پرنسس تمہاری محبت سے شادی کرنے کے لئے گیا ہوا ہے تو لڑائی کے لئے صرف میں آیا ہوں جو کہہ کر وہ چھوٹے سی مشال پھینکوا کر ہرکیولیس اور اس کے سپاہیوں کے چاروں طرف آگ لگوا دیتا ہے اور پھر اپنے سپاہیوں کو ہرکیولیس کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کے لئے کہتا ہے لیکن ہرکیولیس اسے رو کر کہتا ہے سٹاپ رک جاؤ یہ جنگ تو تمہاری اور میری ہے ہے نا تو بس تمہیں اور مجھے ہی لڑنا چاہیے اور ہم میں سے جو بھی جیتے گا وہ اس کینگڈم کا راجہ ہوگا اور پھر سب کچھ اسے ہی ملے گا یہ میل بھی سارے سپاہی بھی اس پر کینگ کہتا ہے کہ نہیں ہرکیولیس بیٹا میں تم سے کیسے لڑ سکتا ہوں تم تو میری بیٹے ہو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں میں تو اس کا بیٹا ہوں جو پورے دنیا پر راج کرتا ہے زیوس کا بیٹا ہوں ہرکیولیس جس کی ساتھی دونوں فوجی آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے سے لڑنے لگتی ہے جو دیکھ کر ہرکیولیس اپنے تلوار اوپر آسمان کی طرف اٹھاتا ہے جس سے آسمان میں کڑتنے والی ساری بجلی اس کی تلوار میں آگئی یہ اطاقت حاصل کرتی وہ بجلی کو وہاں چاروں طرف لہرہ دیتا ہے کینگ کی سپاہی جیسے بجلی کی لپیٹ میں آئی سب کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ جھٹکی بہت ہی خطرناک تھی اور ایسی اس نے سبی سپاہیوں کو مار گرائیا جس کے بعد اندر جا کر ہرکیولیس اور کینگ کی لڑائی چھڑ گئی دونے تلواریں چلا چلا کر خوب لڑ رہے تھیں برابر ہی لڑائی چل رہی تھی پر ایک وقت پر کینگ اس پہ بھاری پڑ گیا وہ ہرکیولیس کو بہت مارتا ہے پھر جیسے دوبارہ دونوں لڑنے لگے وہ ٹانگ مار کر ہرکیولیس کو دور گرہ دیتا ہے کینگ اسے لڑکارتا ہے جیسے وہ اٹھا کینگ پھر سے اسے مارنے لگا لیکن اب کی بہت بڑی ہمت کر کے کینگ کی ہر وار کو وہ روک رہا تھا پھر زور سے زمین پر پٹا کر اٹھا اٹھا کر مارنے لگا وہ پھر کینگ کو پکڑ کر اسے بس جانسی مارنے ہی والا تھا کہ تب یہاں کینگ کا بیٹا پرنسس کو بندی بنا کر لے آتا ہے اور کینگ کو چھوڑنے کیلئے کہتا ہے اس نے پرنسس پر خنجر رکھا ہوا تھا لیکن پرنسس اس خنجر کو پکڑ کر اپنے سینے میں گسا لیتی ہے آر پار ہو کر وہ کینگ کی بیٹے کو لگا جس سے وہ اتنا زکمی ہو گیا کہ وہیں گر جاتا ہے فوراں ہی اس کی موت ہو جاتی ہے پرنسس بھی زکمی ہو کر وہیں گر گئی جو دے کر ہرکلیس سوڑ سے دھارتا ہے اسے اتنا گصہ آ گیا کہ وہ دوبارہ کینگ سے لڑنے لگا اس بار وہ جوش سے لڑ رہا تھا وہ کینگ کو بہت مارتا ہے دلواروں سے جسم کے الگ الگ اسو پر وار کر کے اسے دور اٹھا کر مارتا ہے حالانکہ وہ خود کو بچا رہا تھا لیکن اس بار ہرکلیس کی آگے کم سوڑ تھا ہرکلیس اسے اٹھا کر دور مارتا ہے پھر کوت کر اس کے پاس آیا اور اپنے کھنجر کو کینگ کے سینے میں زور سے گسا دیتا ہے کینگ کی موت ہو گئی اور اسنا اس نے اپنی موم کا بدلہ لے لیا کینگ کے قاتمے کے ساتھ ساتھ اس کے ظلم بھی اب ختم ہو جائیں گے جیسے وہ پرنسس کے پاس آیا یہ دیکھر کافی خوش ہو گیا کہ وہ زندہ ہے جس کے کچھ عرصے کے بعد ان کی شادی ہو گئی جو وہ چاہتی تھے وہ ہنسی خوشی رہنے لگے جہاں ان کا کیور سا پیارا سا بیٹا پیدا ہوا جو اگلا پرنس بنے گا ان کی فیملی پوری ہو گئی اور وہ بہت خوش تھے ان کی ہیپی سی لائف کو دکھاتے ہوئے اس مووی کی بھی ہیپی سی اینڈنگ ہو جاتی ہے